اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی میں ادھر سال ٹرینج میں آیا ہوں مجھے فون آیا تھا ایک بندے کا ادھر وہ ہے بکر وال نمیڈ ہے اور اس کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ادھر ایک ٹیم آئی ہوئی ہے وہ پینگولین ڈونڈ رہے ہیں پینگولین کے شکار کے لیے نا وہ جہاں پیائے ہوئے ہیں تو میں بھی گھر سے آگے ہوں ادھر اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم کسی کو شکار بھی نہیں کرنے دیں گے اور اگر کوئی کتا ملی پارٹی ہوگی تو میں بھی ادھر ٹوپ پہ جا رہا ہوں اسے سائیڈ پہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ گئے ہیں تو اوپر جا کے میں خود بھی شور وغیرہ کر دوں گا جانوروں کو تھوڑا سا نا الٹ کر دوں گا تا کہ کوئی بندہ ہنٹنگ نہ کر سکے ابھی میں اس ٹوپ پہ جانے والا ہوں اور اس پہاڑ کے پیچے ڈیم بھی ہے ایک تو ویو بھی بڑا اچھا ہوگا ہمارے جنگلی جانور نظر آنے کی چانسز بھی ہوں گے اور دوسرا جو مشن جو میں ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بندہ ہنٹنگ نہ کرے جنگلی جو میں پہنچ چکا ہوں لیکن شکاریوں کی کوئی مجھے طولی نظر نہیں آئی یا پہ دور دور تک میں نظر دڑائی ہے لیکن ابھی ٹائم ہے میں تھوڑا ساگے بھی جاؤں گا میں دیکھوں گا اور جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمال ڈیم ہے فتح پور نام ہے اس کا ڈسٹرک جلم میں آتا ہے یہ ٹوپے میں کھڑا ہوں پہاڑ سے اس طرف ڈسٹرک جلم ہے اور پہاڑ سے اس طرف ڈسٹرک چکوال ہے وہ نیچے آبادی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے میں نے پیدل چلنا شروع کیا تھا دو ڈائی کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو میں نے بیس منٹ میں کور کیا ہے تو بڑا پیارا سین ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اور یہ ہماری سالترینج ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ اگر کٹائی ادھر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شکار بھی ادھر ہوتا ہوگا تو یہ بڑی انفرجنیٹ بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے جو محول ہیں اس کو اس طرح خراب کر رہے ہیں یہاں پر آکے میں تقریباً آدھا پونہ گھنٹا جو ہے وہ میں گھومتا رہا ہوں اور دور دور تک مجھے اس طرح کوئی نظر نہیں ہے شکاری یا کوئی کنتوں کی آوازیں ہو سکتا ہے آئے ہو آگے نکل گئے ہو یا کسی اور سائیڈ پر نکل گئے ہو تو مجھے وہ سین تو نظر نہیں آیا شکاریوں والا اور پینگولین کا اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا تھا پینگولین جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آئی یو سین کی جو ریڈ لسٹ ہے اس کے مطابق وہ سب سے زیادہ تھریٹڈ ہیں نیمال ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلی ایک ڈیکیڈ میں دس سالوں میں وہ ایک میلین سے زائد زیادہ نمبر میں وہ جو ہے وائلڈ سے اٹھایا گیا چوری کیا گیا اور وہ اللگلی جو ہے وہ اس کی ٹرافک ہوئی ہے زیادہ ویتنا میں ہوتی ہے اور چائنا وغیرہ ان ملکوں میں ہوتی ہے وہاں پہ وہ کوئی ٹریڈیشنل جو ہے وہ میڈیسن بھی بناتے ہیں لیکن اور بھی بڑے یورپین انٹرنیشنل برینڈز ایسے ہیں جو پینگولین کی جو اوپر والے اس کے وہ سپیاں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں شوز کی اوپر لگاتے ہیں اور جو لیڈیز کے بیگ ہیں ان کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو یہ لوگ جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو انڈر ڈویلپ کنٹریز ہیں کہ یہ وائلڈ لائف کی کیر نہیں کرتے یہ لوگ نیچر کو نہیں سنبال سکتے حالانکہ یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اصل میں ایکسپرائیڈ کرتی ہیں ہم غریبوں کو یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ جب روزگار نہیں ملتا تو وہ جا کے جنگل سے اس کی بلو میں سے پینگولین کی اس کو نکال کے تو جا کے ان کو بیچتے ہیں اور یہ پھر اس سے پیسہ کماتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے پینگولین کو جنگل سے اٹھایا جاتا ہے تو یہ بڑا خوبصور جانور ہے اس کے بارے میں بڑی غلط متس بھی ہیں کبرستانوں میں جا کے یہ کبریں خود کے وہاں سے مردوں کو نکال لیتا ہے تو یہ ساری جوٹھی باتیں ہیں اس کی کوئی دانت نہیں ہوتے یہ اس کی زبان ہوتی ہے اور وہ بھی بڑی سٹیکی سی ہوتی ہے یہ زبان اپنی باہر نکال کے رکھ دیتا ہے اس کے ساتھ کیڑے مکوڑے جو ہیں اور آنٹس انسیکٹس اور دیمک وغیرہ وہ اس کے ساتھ چمر جاتے ہیں تو یہ ان کو نگل لیتا ہے تو یہ کیڑم کوڑے کھاتا ہے ان کی پپولیشن کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو بڑا امپورٹنٹ اس کا رول ہے اور اس کا ڈیفنس ہے سٹرونگ ہے وائلڈ میں اس کا پریڈیٹر بڑا کم ہوتے ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ تھریٹنٹ فیل کرتا ہے یہ خود کو رول کر لیتا ہے لیکن جو انسان ہے اس سے تو یہ اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتا اور بڑی آسانی سے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو تھیلے میں ڈال کے جہاں مرضی لے جائیں اس نے آگے سے کوئی مضامت نہیں کرنی تو اس لیے میں آگیا تھا کہ اگر کوئی پنگولین کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس کو روکیں گے جو بھی کچھ بندہ کر سکتا ہے اس کے لیے کیا جائے شکاریوں والا سین تو مجھے ادھر نظر نہیں آیا لیکن یہاں پہ درختوں کی کٹائی جو ہے وہ ضرور ہو رہی ہے تو وہ میں نے دو بندے دیکھے ہیں وہ لکڑی لے کے جا رہے تھے یہاں پہ زیادہ فلائی کے درخت بھی ہیں زیتون کے بھی ہیں فلائی کی زیادہ جو ہے وہ کٹائی ہوتی ہے وہ اچھی لکڑی ہے اور جلانے کے لیے وہ بڑی کار آمد ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ یہ کٹائی کا جو اشیو ہے وہ پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں سے پہاڑوں سے انٹھوں پہ لوڈ کر کے بھی لے کے جاتے ہیں وہ سین بھی دیکھیں تو ابھی پھر تھوڑا سا ٹائم رہے کے لائٹ بھی ختم ہونے والی دیکھتے ہیں اگر کوئی وائل لائف نظر آ جائے تیتر شیتر نظر آ جائے کچھ اور نظر آ جائے تو وہ چیک کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی